بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریس کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک میں بلکہ ٹھیک ناک اللہ کا اللہ کا شکر ہے آپ پروردگان کر رہے بلالہ مین کا تو آج میں جو نا کچھ پناہ نہیں رہی ہوں کچھ پکاہ نہیں رہی ہوں تو آپ لوگوں سے کروں گے ایک رسپی شیر رسپی شیر نہیں کر رہی وہ میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ کسینا سے آپ مٹر کو جو نا آپ رکھ سکتے ہیں وہ خراب بھی نہیں ہوں گے پورے سال تو میں بھی ایسے کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی جو نا ایسے کیجئے گا ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں میں نے یہ کہا ہے میں نے کہا گرمیوں میں صحیح بھی نہیں آتے مٹر ہیں اور اچھے بھی نہیں آتے آپ لوگوں کو بتا ہی ہے کہ جو پرانی مٹر ہوتا وہی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن مزا نہیں آتا کھانے کا بھی نا جب بناتے ہیں ہم گرمیوں میں تو اچھا بھی نہیں لگتا تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دیکھیں میں نے بھی یہاں پر بہت سارے مٹر لے کر آ رہی ہوں تو دو تین کلو لے کر آ جائے پانچ کلو لے کر آج ہے ایسا تس کلو لے کرا جائے جona لے کر آ جائے ہوں یہ پانچ کلو لے کر آ جائے آپ پاسکلو لے کر آ جائیے لیکن آپ مٹر قابل نہیں ہوں کیا میں کیا کرنا میں دانیں ہیں دانے لکال کے ان کو دھو لیں دھو کے فریش کر کے اور آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹے چھوٹے پیسس لے کرنا سا بھی شوپروں میں آپ نے ڈال دینا ہے اور آپ کے گھر میں فریزر تو ہوگا نا فریش تو ہوگا ہی نا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہاں پر آپ نے رکھ دینا ہے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے شوپر میں ہے ٹھیک ہے جب آپ کا دل کرے تو آپ انکھا لیں اور استعمال کریں جو بھی آپ نے کھانا بنانا بنا چند سارے مطر میں نے میں amatike تو دیکھیں سارے دانیGER میں نے اب اس دھو لوں گی دھو کر دوں کچھ ایک سارا پانی لکھل جائے جب وہ لکھل جائے گا تو پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے شوپروں میں ڈال کے وہ آپ نے رکھ دینے ایک منٹ میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ شوپر ہے یہ بھی چھوٹا شوپر ہے ایسے را کے گھر میں ہوں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے جتنے بھی آپ کو ضرور ہوتا ہے جیسے سالن بنانا ہے آپ نے تو اتنے اتنے کر کے آپ نے رکھ دینے یہ میں نے رکھ دیئے ایسے سے چھوٹے چھوٹے کر کے میں نے ان کو پیک کروں گی ایسے لگاؤں گی ٹھیک ہے اور میں ایک بڑا شوپر لوں گی اس کے اندر فریز ہے اس میں میں اس کو رکھ دوں گی ٹھیک ہے جب مجھے ضرورت پڑے گی کیونکہ دانے دانے لکھاتے لکھاتے بہت ٹائم ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہا ایسی ٹرک بتاؤں یہ نہ تو یہ مدر خراب ہوں گے کیونکہ یہ شوپر میں ہیں صاف سترے بھی ہیں اس لئے میں نے یہ آپ کو بتا دیا ٹرک بتا دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں میں ایسا کریں تو آرام سے آپ کے شوپر میں جو پڑے ہیں مدر جب بھی آپ کا دل کریں فٹا فٹا آپ نے لکھا لنا ہے اور کھانا بنا لینا ہے جو ٹرک ہے وہ بتائیے آپ کو سالوں سال آپ کھا سکتے ہیں مدر آنے کا سردیوں میں جیسے آپ لوگوں کو بتائے سردیوں میں مدر آتے ہیں اور پھر ہم بناتے ہیں گرمیوں میں تو آپ کو بتا خراب بھی ملنے کے اچھے لگتے ہیں مزا نہیں ہمتا پھر یہ وہی مدر ہے یہ وہی مدر ہے جو سردیوں میں ہم نے لیا ہوں گے دیکھیں اس کے دانے کتنے اچھے ہوتے ہیں جو گرمیوں میں آتے ہیں مدر وہ بھی اچھے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو آپ بھی ایسے کیجئے گا ٹھیک ہے جیسے آپ کے ٹرک تھی یہی تھی کہ مدر ہم نے سمال کے رکھنے تو کیسے رکھنے ٹھیک ہے تو آج میں نے آپ کو بتایا تو یقین کریں گے کہ آپ سالوں سال یہ مدر کھائیں گے انتظار بھی نہیں کریں گے کہ سردیاں آئیں گے پھر ہم مدر لیں گے تو ایسا نہیں ہوں گا آپ کے ساتھ تو آپ یقین نہیں کریں گے اتنی اچھی ٹرک میں نے آپ لوگ کو بتائیے چھوٹی اٹھے شو پر لے لی جائے گا اور اس میں آپ نے سمال کے فریج میں رکھ دی جائے گا جب آپ کا موڑوں اور لکا لیں اور جڑ سے آپ تیار کریں اپنے کھانے تو آج جو آپ لوگوں کو یہ سب کچھ میں نے بتایا تو اچھا لگا ہوگا آپ لوگ کو اگر اچھا لگا ہے اچھی لگی ہے تو لائک کر دی جائے گا سسکرائب کرنا نہیں بھولی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ